آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم گھر کی فالتو اور اورڈینری چیزوں سے ایک ایک ایکسٹرا اورڈینری ڈول بنا سکتے ہیں اس ڈول کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپڑا ایک باول اور ایک سیزر باول اسی لیے چاہیے کہ اس کی مدد سے ہم گول طریقے سے کٹ سکیں اگر آپ کے ہاتھ میں اتنی صفائی ہے کہ آپ بغیر باول کی مدد سے ہی اس کو اچھے طریقے سے کٹ سکتے ہیں تو بھائی ایسے ہی کٹ لیں اب آپ کے سامنے تین چھوٹے چھوٹے پیسز آ رہے ہیں جس کو ہم نے کٹ لیا ہے اور اب اس کو اس طریقے سے موڑنا ہے جس طریقے سے آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے اگر آپ ایک 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 ایکسٹرا اورڈینری ڈول بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے اینڈ اپ آکت بہت یہ خوبصورت اور حسین سی چھوٹے سی خوبصورت سی ڈول دیکھیں گے اب یہ تین چھوٹے چھوٹے پول بنا لیے گئے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ ہے ایک وائٹ کلر کا کاغت جس کو ہم نے دونوں طرف سے ایک جیسا کٹ لیا ہے اور اب اس کو ہم سوئی اور دھاگے کی مدد سے سیتے جا رہے ہیں آپ اگز رہے ہیں موبائل کی سپرین پر ہی جمع کے رکھیے اگر آپ چاہتے ہیں ایک ایک ایکسٹرا اورڈینری ڈول بنانا تو یہ دیکھئے یہ وائٹ کلر کا دھاگہ ہے جس کی مدد سے ہم نے ایک پھر اسی حساب سے چھوٹے پول بنا دیا ہے اور یہ آپ کو دھاگہ مل جائے گا مارکیٹ سے آپ نے جا کے بول دینا ہے اس کا نام لے کر اس کا نام اب مجھے نہیں ہتم اگر آپ اگر گھر میں کسی بڑے کو دکھائیں گے تو یقیناً ان کو نام آتا ہوگا تو یہ دیکھئے یہ جو چھوٹے سا وہ دھاگہ تھا اس کی مدد سے یہ دیکھئے ہم نے اس کی اوپر کپڑا چڑھا دیا ہے جس کی وجہ سے اب اس کا بنے گا سر یہ یقیناً ڈول کا سر ہوگا مجھے تو یہ ہی لگتا ہے کافی کریوسٹی ہے جاننے میں کہ یہ ڈول کا کیا ہوگا اگر چلے آگے آگے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا اب یہ لے رہی ہیں دھاگہ اور دھاگے کی مدد سے واو what she is doing ڈریسیب یار بڑی کریوسٹی بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ آگے جا کے کیا کرتی ہیں تو ہاں لگ گیا پتہ یہ کیا کرنے والی ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے یہ کیا کرنے والی ہیں اگر پتہ چل گیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں یقین ہے یہ ویڈیو بڑی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور چھوٹے بھی کیونکہ بڑے اس لیے دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوٹے فرمائز کرتے ہیں کہ ہمیں ڈول بنا کے دیں ڈول اور جب آپ کو نہیں آتی تو ہم جاتے ہیں یوٹیوب پر ایک جکلی بھائی میں بھی یہی کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی یہ دیکھئے میں یہی بول رہی تھی یہ بنا رہے تھے ڈول کے بال یہ دیکھئے ڈول کے بال بن رہے ہیں واو امپریسیف یار ویدے آپ اس کی باتیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈول کے بال بن رہے ہیں اب جب انہوں نے بزائے تو تب مجھے پتہ چلا کہ ہاں شیز میکنگ ڈول ہیئرز یار بیوٹیفول بڑی خوبصورت بال بن رہے ہیں آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ ہی بنائیں تو تب زیادہ ہی دی ہوگا آپ لوگوں کے لیے اگر آپ ایک دفعہ چھوڑ کے اور دوبارہ سے جائیں گے بنانے کے لیے تو پھر مشکل ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ ڈول کا خوبصورت سا سر آگیا ہے اس کے سر پر خوبصورت سی ٹوپی آگئی ہے جیسے تینڈا کلوز کے کپڑے ہوتے ہیں اسی کی میچنگ کی لگ رہے ہیں یہ ڈول کے کپڑے بھی مگر چلیے آگی آگے دیکھتے ہیں کہ کیسی بنتی ہے یہ ایڈ ڈول مجھے تو دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈ ڈین ڈ بنتی کیسی ہے کیا آپ کی اور میری امیدوں پر پورا اترتی ہے یہ ڈول یا پھر نہیں چلے بھائی وہ تو وقت ہی بتائے گا چلے دیکھ لیتے ہیں اب ان دونوں پھولوں کو واپس میں ملا لینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے جیسے اس نے شرانہ پہنا ہوا ہے کیا آپ لوگوں کی یہ ڈول پسند آ رہی ہے اگر پسند آ رہی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کی بھی کر دیں اگر آپ اسی طرح کی کی ویڈیو چاہتے ہو یہ دیکھیں ڈول کی بن رہی ہیں آنکھیں بلیک کرر کی آئل بن رہی ہیں اس کی بیوٹیفول یہ پہلے اس کی بنائی گئی ہیں آئی لیشز جو نیچے والی آئی لیشز ہوتی ہیں پہلے وہ بنائی گئی ہیں ساتھ میں میک اپ کا بھی یوز کیا جا رہا ہے ڈول کی آنکھیں بنانے میں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اس کو بلیشن بھی لگا دیا گیا ہے ہم بچے بڑے خوش ہوں گے کیونکہ بچوں کو بڑا شوک ہوتا ہے میک اپ کرنے کا مگر والدین ان کو کرنے نہیں دیتے تو ہیئر ان کے پاس ایک اپورچونٹی ہے کہ وہ میک اپ کا تھوڑا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے اس کے چھوٹے چھوٹے وہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیچز لگا دیئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بیچز فائنلی ڈول is ready it's fun